میرے پاکستان یو سیاست شترنج کی بسات ہے پیادے کی پہلی چال سے بادشاہ کی آخری چال سمجھنی پڑتی ہے کم کہے کو زیادہ پڑھنا ہوتا ہے ہونٹوں کی جمبش میں داستان اور آنکھ کے اشارے میں راستہ کھوجنا ہوتا ہے یوں ہی ایک دنے کشارے کا سرہ پکڑے پی آئی ڈی گیا اور چند سوال چھوڑ آیا گھر پر اہباب کو کہہ کر آیا تھا کہ بس چند لموں میں حاضر ہوا مگر ابھی پی آئی ڈی سے نکلا ہی تھا کہ بادشاہ کے ایک پیادے نیر راستہ کھوٹا کر دیا اوزر پیش کیا کہ بہت ضروری ہے آپ آ جائیں یا ہم نازل ہوتے ہیں کہ انہیں ابھی کے ابھی ملنے کا آرڈر ہے چھوٹتے ہی پوچھا سر پریس کانفرنس خدشات پر کی ہے یا معلومات پر کہا آپ بتائیں تصدیق کا فریضہ تو آپ کو تفویز ہے خدشے میں صداقت ہو تو معلومات تصور ہوتی ہے بولے اور آپ سے کس نے بلوایا میں نے کہا کسی نے نہیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے دو اور دو چار کر رہا تھا اور جواب پانچ آ رہا تھا تو سرہ ڈھونڈنے چل پڑا سوالی جنجھلا کے چل پڑا اگلے دن پھر گھنٹی بجی بولائے بولائے افسر حاضر ہوئے سر آپ کو وزیر آزم نے کہا تھا پریس کانفرنس کے لیے پوچھا وہ کیوں کہیں گے جوابن بھی سوال آیا چند دل پہنے اعشت شریف کے پروگرام میں بھی مسکراتے ہوئے کچھ ایسا ہی تذکرہ کیا تھا آپ نے آپ کیا جانتے ہیں اب تو مجھے بھی تجسس ہوا کہ میں کیا جانتا ہوں عرشت سے تذکرہ کیا کہ اشارہ تو کہیں اور کو کیا تھا تشویش کہیں اور اٹھ رہی ہے تو وہ بھی مسکرہ دیئے چند دن بعد وزیر آزم کے ساتھ محمد کا سفر درپیش تھا پوچھا سر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے صرف بیرونی دباؤ ہے یا اندرونی بھی خان صاحب بھی مسکرہ دیئے بولے پریس کانفرنس کی ٹائمنگ اچھی تھی اب تو میرا بھی مسکرانہ بنتا تھا لندن میں ہونے والی ایک ملاقات کا تذکرہ کیا تھا میں نے اپنی پریس کانفرنس میں اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کی تقریر کا کلپ چلایا تھا اور سازشوں کا ذکر کیا تھا جو دو اور دو چار میں کر رہا تھا اس میں پانچواں فریق کون تھا اس کا جواب پی آئی ڈی سے منسٹر انکلیف کے رستے میں مل گیا تھا اسرائیل پر عمران خان کا موقف کیا تھا کیا ہے اور کیا رہے گا اس کا جواب مجھے تو عمران خان کے ساتھ سفر میں ہی مل گیا تھا مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ آپ کو اس کی اسیری میں یہ جواب نہ ملے تو دنیاوی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی گئی اس کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر میں ڈھون لیں باقی گتھیاں سلجانے کے لیے یوکرین جنگ میں ہمارے کرم فرماوں کے کردار ریجیم چینج کے فوراں بعد اسرائیل بھیجے گئے وقت کے نمائندگان اور اگر گزشتہ برس اکتوبر میں حماس کا حملہ نہ ہوتا تو ہمارے ہاں کیا ورکنگ ہو چکی تھی کا جواب ڈھون لیں میں کچھ زیادہ کہوں گا تو حساس معاملہ چھیڑنے کا ایک اور الزام لگ جائے گا یہ کلپ آپ لوگوں نے ریکار کرتے ہیں ایک اف آئی آر یہ ہے اور پھر کوئی مو سے جھاگ اڑاتا ہزیانی ٹاؤٹ ہماری مسکراہتوں میں خنجر تلاشنے لگے گا واللہ خیر الماکرین